برستے ہیں ہر سو انوار یہ ست روپٹی میں برستے ہیں ہر سو انوار یہ ست روپٹی میں اور جن کو کرسی کی ضرورت ہے وہ کرسی لے کر کے بھی آ سکتے ہیں آ جائیے دعا ہونی ہے دونوں زانوں آپ بیٹھ جائیے آ جائیں قریب ہو کر یہ ادھر والے بھی آ جائیں اگر ضرورت ہے کرسی کی تو آپ کرسی لے کر کے سامنے آ جائیں آ جائیے یہاں یہ شطر و پٹی گاؤں ہیں اور تقریباً بیس سال پہلے میں یہاں آیا تھا بیس سال پہلے اس وقت یہ گاؤں کی حالت بلکل جو ہے بہتر تھی اللہ نے بدل دیا یہ معانا مفتی ازرائل صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو آپ کے گاؤں کا ایک لال ہے اور اس وقت اللہ اسے دین کا کام لے رہا ہے یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں یہ بڑے عزیز ہیں ہم نے بھائی کے جیسے ان کو پالا ہے اور انہوں نے بھائی کے جیسے بھی ہمیں مانا بھی ہے جب ان کے والی صاحب حیات سے تھے عبدالسطار صاحب تو ان کو لے کر کے ستاں مڑھی گئے تھے مدرسہ امدادیہ راجو پٹی میں اور اس وقت ان کا داخلہ شعبہ حفظ میں نہیں ہوا تھا مفتی ازرائل صاحب کا تو کاندھے پر پٹی لیے ہوئے ان کے والی صاحب نکل رہے تھے مدرسہ سے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ سب کے بچے کا داخلہ ہو گیا لیکن ہمرے بچے کا داخلہ نہیں ہوا کاندھے پر پٹی لیے ہوئے اور آنکھ سے آنسو جاری تھا تو ہم نے کہا کہ چلیے چچا ہمارے یہاں چلیے یہاں نہیں ہوا ہے داخلہ تو کہیں اور چلیے ہمارے یہاں چلیے اور میں ان کے والی صاحب کو لے کر کے مدرسہ عربیہ امدادیہ پڑواہ میں لے کر کے ہم چلے گئے اور وہاں ان کا داخلہ ہوا اور الحمدللہ پڑھتے چلے گئے اور ہمارے گھر کے ایک فرد بن گئے ہمارے گھر کے ایک فرد بن گئے مفتی ازرائیل صاحب پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم چار بھائی تھے ساجد ماجد عارف راشد اور اس میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ازرائیل میرا بھائی ہے کوئی آور ہے پتہ ہی نہیں چلا جتنی خدمت میں نے اپنے دادا کی حافی جونوس کی نہیں کی اس سے زیادہ خدمت جو ہے مفتی ازرائیل صاحب نے کیا تھا پتہ ہی نہیں چلا مرتے وقت بھی نہیں کوئی یاد کیا کرتے تھے اور اللہ نے وہاں سے دل کا دروازہ کھول دیا اللہ نے اللہ کو کام لینا تھا ایسے تو شطر و پٹی میں ایک سے ایک علماء ہیں حضرت مانا مفتی شرف عالم صاحب دامت برکاتہ مالیہ ہے بہت قریب سے ہم ان کو جانتے ہیں گجرات کی دھرتی سے ماغرول میں شیخ الحدیث تھے ابھی آسام میں ہیں ان کے ایک بڑے بھائی حضرت مانا اسرافیل صاحب دامت برکاتہ ہوں جو آج جو میں کرام کرام آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا یہ مانا اسرافیل صاحب کی دین ہے مانا ہم کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے تو ہم کو مارتے تھے جونہ گڑھ میں وہ کہ پڑھو کتاب پڑھو کتاب پڑھو ساجد کام دے گا آگے چلے گا مانا اسرافیل صاحب کبھی کبھی ہمارے سامنے سے پلیٹ کھانا جو ہے ناشتہ وہ کھیچ دیتے تھے مانا اسرافیل صاحب کہتے ہیں پہلے آج دس صفحہ کتاب تم کو پڑھنی ہے اس کے بعد ناشتہ ملے گا جبکہ اس وقت ان سے زیادہ بڑی مسجد کے امام ہم تھے جونہ گر چیتا خانہ مسجد کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ٹپن کھانا آتا تھا صرف گاہ والوں نے کہا کہ ملی ساجد کو بھگا دینا ہے ان کو کھانا نہیں دینا ہے تو مانا اسرافیل صاحب کا کھانا ایک جو ہے ٹپن میں آتا تھا تو وہ چپکے جو ہے کہتے کہ ملی ساجد میں کھانا کھا لیا ہوں تم کھانا کھا لینا اور وہ اللہ کا بندہ بھوکا رہ جاتا تھا جونہ گر اور ہم کو اپنا کھانا کھلا دیتا ہے اور ایک دو دن نہیں چلا بیالیس دن تک وہ اپنا کھانا ہم کو کھلاتے چلے گئے ایک دو دن نہیں چلا تو یہ پڑوان وہی سے چڑھا بھی ہے تو یہ رشتہ بہت قریب کا ہے اور اللہ اللہ کو کام جو ہے مفتی اسرائیل صاحب سے لینا تھا اب وہ مفتی اسرائیل صاحب جو ہیں وہ اشار کے مصداق بن گئے کہ ہمیں بدلنا ہے امت کے نونے حالوں کا مزاج ہمیں بدلنا ہے امت کے نونے حالوں کا مزاج بنتراشے ہوئے ہیرے ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کے مزاج میں دماغ میں ایک بات آ گیا کہ میرے محلے میں کوئی ایسا خراب بچہ نہیں رہے گا ہمارے علاقے میں کوئی جاہل بچہ نہیں رہے گا ہمارے محلے میں کوئی جاہل بچی نہیں رہے گی اللہ نے ان کے دل میں بات کو ڈال دیا اور انہوں نے عاملی طور پر اس پر جو ہے جامہ اور پیجامہ کرتا لنگی پہنا دیا اور جس کی بنیاد عبداللہ ابن محسود کے نام سے انہوں نے ڈال دیا جس کا سرمایہ ان کے سامنے آیا کہ یہ ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا یہ تیار کیا ہے انہوں نے ہر انسان کو یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے بچوں کی ہمدردی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی علماء کے دلوں میں ڈال دی آپ کا بچہ تو گلی میں گولی کھل رہا تھا اس کو تو پینٹ بھی باندھنے نہیں آتا تھا ناک بھی ساف کرنے نہیں آتا تھا ہاپ پینٹ پین کر کے اور بدن کھل کر کے گھوم رہا تھا پاگل کے جیسے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ باپ کا مقام کیا ہے ماں کا مرتبہ کیا ہے بہن کا مقام کیا ہے عربوں کا احترام کیا ہے اس کو پتہ بھی نہیں تھا کھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا سونے کا دھنگ بھی نہیں تھا بولنے کی تمیز نہیں تھی تو اللہ نے مفتی زائل کے دلوں میں باٹ ڈالی اور آپ کے بچوں کو گلیوں سے نکال کر کے عبداللہ ابن مسعود میں جو ہے ڈال دیا اور ڈال کر کے ایک دہاتی انسان کو بہترین انسان بنا کر کے اور بہترین شہری انسان بنا کر کے اور ہندوستانی شہری مسلمان بنا کر کے پورے دنیا والوں کے سامنے مثال پیش کر دیا تو یہ ان سے بڑا جو ہے گہرا رشتہ ہے ہمارا ان سے کہا کہ کبھی انہوں نے ہم کو مولانا نہیں کہا ہوتا نہ کہ کہیں مولانا کہہ مولانا سعجی صاحب آ جائیے کبھی نہیں کہا بھئیہ السلام علیکم بھئیہ آ جائیے اپنی زبان میں بولتے ہیں بھئیہ آ جائیے اور مولی صافر آج بھی کہتے ہیں چار جو ہے دو بجے فون کے کہاں اور ہم کہا کہ ابھی فلانی جگہ پہ ہوں کہا کہ تم گئے نہیں میں کہا جا رہا ہوں کہا کہ جاؤ گے تو میرے گھر ضرور جانا اور میرے گاؤں میں چاروں طرف جو ہے گھنوں کر کے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گاؤں میں علم کی روشنی جو ہے جلا دے یہی جملہ تھا مولانا سعجی صاحب صاحب کا ہم نے کہا کہ نشاء اللہ جلے گا کیونکہ میرے شریعت کی آمد ہے بڑے بڑے اللہ والوں کی آمد تو یہاں پہلے سے بھی ہو چکی ہے تو ہمیں بدلنا ہے امت کے نونے حالوں کا مزاج بنتراشے ہوئے ہیرے ہمیں اچھے نہیں لگتے میں سب تقریر نہیں کر رہا ہوں بات ختم کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بدلنا ہے امت کے نونے حالوں کا مزاج بنتراشے ہوئے ہیرے ہمیں اچھے نہیں لگتے اس کا الٹا لے لیجیے نہیں سیدھا لیجیے ہم چلے جائیے سیدھے آخرت پر چلے جائیے ہمارے نانا حاجی عبدالسامہ صاحب نورتن جس کو کہتے ہیں بڑے اللہ والے تھے صحابے کشف بدرک تھے نقشبندیہ سلسلے کے تو ایک آدمی جو ہے گانا بجا رہا تھا اور بجاتے ہوئے جا رہا تھا یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں ہم اس وقت جو ہے نلونگی اور گنجی پہن کر کے بھائیس چرا رہے تھے نانا کے ساتھ میں اور وہ ریڈیو بجاتے جا رہا تھا یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں یہ آواز جب وہ ہمارے نانا کے کان میں پہنچ گئی یہ آواز تو سیدھے وہ بیٹھے گئے اور ان کو کشف ہو گیا سکتے میں چلے سیدھے آخرت پر چلے گئے بیس پچیس منٹ کے بعد سر اٹھائے تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ وہ جو بج رہا تھا نا تو لوگ جو ہے یہ گانا جو لوگ سنتے ہیں تو دنیا میں اپنے زندگی کو بھلانے کے لیے سنتے ہیں موج مستی کے لیے سنتے ہیں نفسانی خواہشات کے لیے سنتے ہیں لیکن یہ گانا جو بجا تو سیدھے ہمارا ذہن اللہ کی طرف آخرت کی طرف چلا گیا یہ دنیا یہ معفل کوئی کام کی نہیں صحیح معنوں میں یہ کسی کام کی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو دور رہتا ہے اس کے لیے دنیا بہت ختم ہے ہم توسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں دے دن آدن دے دن آدن بھر دن چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ انہ کا مال انہ سے لا لا الہ الا اللہ انہ کا مال انہ سے لا چلتے چلتے تھک جاتے ہیں جب دو روپیاں ملاتے ہیں جیسا بھی آ جائے یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑا سب کو کھا جائے گی یہ دنیا دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہے جو اللہ کی مان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کے زندگی گزار لے نہیں تو یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑی ہے بھائی بڑے بڑے کو کھا گئی ہے جس نے خدا ہی دعویٰ کیا ہے جنہوں نے خدا کا دعویٰ بھی کیا ہے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے جس کے سو سو اونٹ کی چابی خزانے کی چابی ہوا کرتی تھی اس کو بھی دنیا کھا گئی ہے یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی یہ دنیا تو ہمارے لئے امتحان کی جگہ ہے ہم جیسا کٹیں گے جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہم کٹیں گے تو اللہ ماں کے پیٹ میں انسان کو بنا دیتا ہے اور بنا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے تو آنے والا جو بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا دل پاک اس کی آنکھیں پاک ان کا ہاتھ پاک ان کا جسم پاک ان کا کان پاک اس کا پاؤں پاک جسر کے پاں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخون تک آنے والے بچے کا پاک ہوتا ہے اللہ بھی وہی چاہتا ہے کہ میں نے جو تجھے امانت دیا ہے جیسے میں نے صافہ سترا پاک کر کے میں نے دیا ہے ویسے امانت تم میرے سامنے پیش کرنا کل قیامت کے دن کوئی داگ لگا کر کے مت بھیجنا ہمارے یا نہ تو کھڑیت بگاڑ دیں گے مار الاتیس ہم نے اس کے سینے کو پاک بنایا تھا نا اس کے سینے میں داگ اگر لگ گیا نا تمہاری خریت نہیں ہے ماں باپ کی اس کو صحیح بناو صحیح راستے پر لاؤ ہماری پہچان کراؤ ہمارے نبی کی پہچان کراؤ تو آج کل کا ماں باپ جو ہے نا اللہ کی پہچان تھوڑے کراتا ہے مخیہ جی کی پہچان وارڈ ممبر کی پہچان سرپنج کی پہچان ایمیل بیدھائے کی پہچان اس کی پہچان کرائے گا کہ نہیں کروگے تو راسن کارٹ بند ہو جائے گا کھانا کہاں سے ملے گا یہ ہمارا جو ہے نا راسن دینے والا ہے یہ ہمارا وارڈ ممبر ہے نہیں اس کو مانوگے نہیں پہچانوگے گلتا سیدھا کہوگے نا تو اندرہ نواز گیا کام سے اب گھر کہاں سے بنے گا یہ مخیہ جی ہے تگر بگر کرے گا تو راسن کارٹ میں سے نام کاٹ دیا جائے گا پھر جو ہے یہ جو مل رہا ہے دو دو مہینے کا اسٹرہ وہ بھی کھر تمجھے کہاں سے کھاؤ گے ارے کس کے باپ کی مجال ہے جو ایک دانہ بھی انسان کو کھیا دے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ایک دانہ بھی اس کے جو ہے موں میں ڈال دے جب تک کہ اللہ نہ چاہے آج سے بیس سال پیچھے آپ چلے جائے آپ کو راسن نہیں مل رہا تھا آپ کو اناج نہیں مل رہا تھا آپ کو چینی کے سوائے مت یا تیل ہی مل رہا تھا ایک بھی اناج جو ہے راسن کارٹ پہ نہیں مل رہا تھا اس سے بہتر کھانا آج سے بیس سال پہلے ہم کھا رہے تھے اس وقت لوگ اپنے بچوں کو اور خود اپنے اندر اللہ کی پہچان کرا دے تو اللہ رزق دینے والا تو اللہ ہے ہمیں بدلنا ہے آپ لوگ بدلیں گے کی نہیں بدلیں گے بھائی رہے نہیں بدلئے گا یا نہیں بدلنا ہے کن کو کن کو بدلنا ہے ہاتھ اٹھائیے کیسے بدلئے گا مسجد نہیں جانا ہے نہیں جانا ہے جانا ہے کائے کے لئے جانا ہے جمعہ کے دن سیب جانا ہے ہفتے میں ایک دن جانا ہے مسجد کب جانا ہے کہ پانچوں ٹائم جانا ہے پڑھئے گا پانچ ٹائم نماز پڑھئے گا آپ کہاں بیٹھے ہوں ہیں مالو میں کہاں بیٹھے ہوں ہیں کہاں بیٹھے ہوں ہیں یہ کھیت میں نہیں ہیں آپ کھیت میں نہیں بیٹھے ہوں ہیں آپ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوں ہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوں ہیں چاروں طرف سے فرشتے جو ہے گیر لیے ہوں ہیں اور اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرہ کے نظر میں ہیں آپ کیمرے کے نظر میں ہیں یاد رکھ لیجئے گا مائر بھارتی صاحب آپ کیمرے کے نظر میں ہیں یہ تک دنیا کا کیمرہ تھوڑا سا لائٹ کر جائے تب بچ جائے گا تب وہ فوٹو جو ہے نا تھوڑا سا مدھم آ جائے گا آئی وہ نہیں کرے گا لیکن اللہ کا کیمرہ اندھیرے میں بھی کام کرتا ہے اس کا کیمرہ ایسا ہے کہ سب کا ایک ایک چیز آ جائے گا فنگر بھی آ جائے گا آپ کیمرے کے نظر میں ہیں اور ایسا کیمرہ اللہ نے پھٹ کہا حالانکہ اللہ کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ جو ہے نا کیمرہ لگا دیا آپ کیمرے کے نظر میں ہیں اور دو دو بڑی گارڈ بھی لگا دیا ہے تو کیمرے کے سامنے بھی آپ گواہی دے رہے ہیں کہ آج اسے نماز پڑھیں گے پڑھیں گے نا بھائی اور اللہ بھی سن رہا ہے کہ ہمارا بندہ اقرار کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے اور دو آدمی لکھ بھی لیا ہے ایک جو ہے لکھ لیا ہے کہ رامن کاتبین یہاں چوبیس گھنٹا رہتا ہے وہ بھی لکھ لیا ہے اور ایسے رجسٹر میں لکھا ہے جو بار میں کبھی وہ دہے گا بھی نہیں آگ لگے گا تو وہ جلے گا بھی نہیں اللہ کا رجسٹر ایسا ہے دنیا کا رجسٹر تو انہیں انہیں ہو جاتا ہے ہیرا پھر ہی کر دیجئے گا لیکن اللہ کا رجسٹر جو لکھنے والا ہے کہ رامن کاتبین وہ کبھی مٹاتا بھی نہیں ہے جلنے والا بھی نہیں ہے بوجھنے والا نہیں ہے تو آپ اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور کیا ہے آپ نے کہ انشاءاللہ آج سے پانچے وقت ہم لوگ نماز جو ہے پڑھیں گے اور گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے گناہ چھوڑیں گے کی نہیں چھوڑیں گے چھوڑ دیجئے گا تو یہ بتاو جو لڑکا ابھی شادی شدہ نہیں ہے نابالگ ہے نابالگ آج کے دور میں کس کو کہیے گا پتی نہیں چلتا ہے پتی نہیں چلتا ہے موبائل آ کر کے سب کو بالک بنا دیا تو یہ بتاو جو جو لڑکا جو ہے چھوٹا بچہ ہے جس کو موبائل کی انڈوائر موبائل کی ضرورت نہیں ہے وہ رکھنا گناہ ہے کی نہیں ہے رہے کی نہیں ہے تو آج سے کن کن نہیں رکھتے گا ہاتھ اٹھاؤتا ہے ایک آدمی ہو دو آدمی تین آدمی یہ تو گناہ ہے گناہ تو چھوڑنا ہے ہم کو ضرورت نہیں دیکھیں کیوں رکھے بھائی ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے دیکھیں رکھیں ہم اس سے ہمارا کیا کام ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ہمارے وقت کے بربادی کے ہمارے ذہنوں کے خرابی کے ہمارے آگ کے گناہ کے علاوہ ہمارے کان کے گناہ کے علاوہ ہمارے آج کے گناہ کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم توبہ کر لیں اللہ کے سامنے اے اللہ آج سے ہم رکھیں گے بھی نہیں جب ضرورت ہوگی تو رکھیں گے نہیں تو یاد رکھ لیجئے گا اگر آپ نہیں بدلئے گا اور توبہ نہیں کیجئے گا تو اللہ کسی اور اسے توبہ بھی کروائے گا اس کو بدل کر کے ہمارے سامنے کھرا کر دے گا اور ہم کو کچھرے کے ڈبے میں ڈال دے گا کچھرے میں ڈال دے گا ختم کر رہا اور دعا کر دعا کا ایک بات بتا دوں میں ختم کر دے گا ہم لوگوں نے ایک کام نہیں کیا ہے یاد رکھ لیجئے گا ہم لوگوں کا ایک کام تھا تمام مسلمانوں کی ایک ذمہ داری تھی کہ شراب نہیں پینا ہے شراب حرام ہے مسلمانوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں پیوں گا شراب میں نہیں چھوڑوں گا کہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا علماء نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ نے نتش کمار کے ذہن میں بات ڈال دی مبارک بات کے مستحق ہے بہار کے سی ایم نے کہ اللہ نے ان کے دماغ میں بات ڈالی اور پورے بہار کی ریاست میں شراب کی بندی پر روک لگا دی نتش کمار نے کہا کہ تم کام نہیں کرو گے تو میں غیروں سے کام لے لوں گا اور میں دکھا دوں گا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ہمیں اپنے زندگی کو بدلنا ہے یہ کرسی والا بھائی سب جو ہے یہ سب کا پاں ہاں ٹوٹا ہوا ہے کہا آوازہ ہی آگئے آئے لڑکا تھا یہ نوجوان سب دیکھئے تھا آئے ایدھر آئے سامنے کسی چھوڑ کے آؤ سامنے یہ دیکھئے تھا آؤ سامنے یہاں آئے آئے سامنے اب یہ مجمع جگہ ہے اب لگتا ہے کہ ایک مرتبہ مزمیل حیات کو پڑھا دیا جائے لگتا ہے اب لگتا ہے کہ مجمع جگہ ہوا بیدار مجمع ہے آپ تو اے بابو آپ بھی آ جائیے چھوڑ دیجئے کرسی یہاں آ جائیے ہم یہ کرسی کی ضرورت نہیں ہے ہم جنت میں کرسی لے لیں گے کہاں لے لیں گے جنت میں کرسی لینا ہے نا جم کر کے لینا ہے کرسی جنت میں انشاءاللہ ہے نا تو دہاں میں ہم لوگ جو محرم کھلتے ہیں تاری پیو چھان کے جنت میں جاؤ پھان کے تو اس کو چھوڑیے گا تو نہ ہوگا جنت اے نوجوان سبوں کہتے ہیں اپنی جوانی کو بیدار جوانی بنا لو بابو اپنی جوانی کو بیدار جوانی بنا لو ادھر ادھر آنکھ ہاتھ مت مارو اللہ بہترین جو ہے بی بی دے گا یاد رکھ لینا اتنی خوبصورت دے گا نا اس کے چہرے میں دیکھ کر کے جو ہے نا تم جو ہے نا کرم لگانا شروع کر دو گیا پہلے بچو تب نا بچو گے تب نا سبھی دروازے آپ کے بند ہو چکے ہیں سبھی دروازے آپ کے بند ہو چکے ہیں عدالت بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے سرکار بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے آپ کا مکیا بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے آپ کا بیدھائک بھی آپ کے فیور میں نہیں ہے آج حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں مسلمانوں کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں تو دل خیر آبادی کا اشار یاد آتا ہے سب ہی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا سب ہی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کرے توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا ہم نے گناہ کیا ہے تو توبہ ہمیں ہی کرنا ہوگا گناہ کرے مولی صاحبہ توبہ کرے وہ تو ہوگا ہوگا بھوک لگے اس کو کھانا کھالے ہم تاپیٹ اس کا بھر جائے گا نہیں بھرے گا لیکن نبے آدمی ہیں گاؤں میں سنجھے گا نبے آدمی ہیں گاؤں میں سوب آدمی نمازی ہے شریعت کا پاوند ہے لیکن ایک ساجد نام کا آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو عذاب پورے محلے والوں کو ہوگا یاد رکھ لیجئے گا نبے آدمی میں سے ایک آدمی گنہگار اگر آپ کے سماج میں ہیں اور وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو سزا اس کو نہیں ملے گی بلکہ ان کے گناہوں کی نحست جو ہے پورے گاؤں والوں پڑا کر کے پڑے گی یاد رکھ لیجئے گا تو گاؤں میں کوئی اگر گناہ کرے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا کہ اس کو بچانا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ارے کرنے دونا جس کا ہے وہ جانے ہمارا بیٹا کرے گا تو ہم سنبھال لیں گے یہی نہ کہتے ہیں دیہات میں کدڑا لوگ ارے ہمارا گھر چوئے گا تو ہم چھاب لیں گے یہی نہ کہتے ہیں ہمارا چوئے گا تو ہم دیکھ لیں گے یہی نہ کہتے ہیں آر لرکہ سب گولی کھیل رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے انہیں انہیں جا رہا ہے گاؤں کا برکا ہو چھٹکا ہو کوئی بھی جو ہے بھولنے کے لئے تیار ہیں اور بولے گا کئی سے اگر کوئی کا بیٹا اگر گولی کھیل رہا کھرا کھرا پشاپ کر رہا ہے اس کو کہا دیجئے ایک دھا پر مار دیجئے تو روتے ہوئے گھر جاگا تو اس کی ماں کر کے بولتے ہیں ہمارے بیٹا کو کیوں بولا وہ کھرا کھرا پشاپ کرے گا تمہارا کیا جاتا ہے کھرا کھرا کرے گا اسے چی چلے گا تم کیوں مارنے والا ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا کرنا ہے پورے سماج کے لوگوں کو آپ بیٹھنا ہے اس کا اپریشن کرو بھائے اس کا اپریشن کرو جیسے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ایسا ڈاکٹر ہے بخار لگے تو درد کا انجیکشن دے دے اور درد ہو تو بخار کا دے دے تو ایسے ڈاکٹر کو محلے میں آپ رکھئے گا مار پیٹ کر کے بھگا دیے گا بھاگوں نے تو مارتے مارتے بھت مرگی سیدھا کر دیں گا تمہارا ایسی ہم سماج میں ایسا سماج ہم تیار کریں گے ایسا موڈل ہم تیار کریں گے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی شراط پینے والا نظر آ جائے کوئی جوہ کھیلنے والا نظر آ جائے کوئی زانی اگر نظر آ جائے تو سماج کا ایک اقادمی کھرا ہو جائے کہ جوہ کھیلنے والے توبہ کرو اس کو سماج سے نکال کر کے پھیک دیا جائے ہاں نہیں تو کیا ہوگا ایک آدمی اگر جوہ کھیلا تو دیکھتے دیکھتے دوسرا بھی آ جائے گا تیسرا بھی آ جائے گا اور کینسر کی بیماری پورے محلے میں آ جائے گی ہر آدمی کینسر آر ٹی بی کا بیمار ہو جائے گا تو وہ سماج بچے گا یا مر جائے گا رہے بچے گا چی مر جائے گا تو آپ کو بچنا ہے یا مرنا ہے ابھی رہے جینا ہے نا رہے کس کو کس کو جینا ہے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے رہے ابھی جینا ہے نا اللہ تعالی ایمان کے ساتھ لمبی عمرتہ فرما دے اب تو ہاتھ اٹھائیے اب سب اٹھائیے اب سمجھ میں آیا اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مولی صاحب نے کہا کا جلدی لگتا ہے کہ مار دیں گے مولی صاحب مارنے تھوڑی آیا ہے مولی صاحب تو آپ کو جلانے آیا ہے آپ کو پاور دیتا ہے یہ گولی انجیکشن ہاں یہ انجیکشن دینے والا مولی آتا ہے کہ آپ کا ایمان جو دب چکا ہے آپ کا ایمان جو مر چکا ہے آپ کی حرارت جو مر چکی ہے آپ کا ضمیر جو بیٹھ چکا ہے آپ کی آنکھیں جو بیٹھ چکی ہیں آپ کی آنکھیں جو حیاء والی نہیں ہیں برائی والی ہیں اس میں جو ہے اب ہائی پاور کا انجیکشن چاہئے ہائی پاور کا ایک ہزار بولڈ کا ہی چھوڑا سب کو چاہیے اور بارہ ہزار بولڈ کا انجیکشن بروا سب کو چاہیے تب ہوگا سماج صدھار بیٹک آپ کہے گا بروا سب کو کہا ہے بھائی تب بانس میں جا کر کے بروا سب جو ہے گرمی کے زمانے میں گنجی اتار کر کے رومال بچھا کر کے چار گو بیٹ جائے گا تاز کھیلے گا بانس میں جا کر کے یہ بدماشی ہے کی نہیں ہے یہ بدماشی ہے کی نہیں ہے پورا کے تال کے پیچھے جا کر کے بیری پیتا رہے گا تاز کھیلتا رہے گا بروا سب تو اس کو انجیکشن کیسا چاہیے بارہ ہزار بولڈ کا انجیکشن بارہ ہزار کا اور جب بارہ ہزار کا جب انجیکشن پڑے گا نا تب سمجھ میں آ جائے گا کہ انجیکشن کا پاور کیا ہوتا ہے یہ ایمان کا پاور ہے ایمان کا پاور ایمان کا انجیکشن پلایا جائے گا ایمان کا سیرپ پلایا جائے گا جس سے تیرے ایمان میں تاز کیا جائے گی اور یہ انجیکشن اگر بتایا جائے گا اور یہ گولی اگر دی جائے گی تو یہ مدرسہ ہے تیرا کوئی میکدہ نہیں ساکھی یہاں کے خاک سے انسا بنائے جاتے ہیں یہ گولی عبداللہ ابن مسود کے اندر ملتا ہے کن کو کن کو چاہیے ہائی پاور کا انجیکشن بھائی اب کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہے لگتا ہے کہ کوئی آدمی بھی مار نہیں ہے ہر آدمی کو انجیکشن کی ضرورت ہے یہ انجیکشن عبداللہ ابن مسود میں جو ہے ملے گا آپ کو اب بڑھوہ سب کہہ گا ہم جائے پڑھنے ہم جائے پڑھیں ملی صاحب کلا ہے کہ ہم جائے پڑھیں ہماری عمر آپ پڑھنے کی ہے او بڑھو یہ عمر میں تو پڑھے کا دیکھ ہمری عمر پڑھے کی ہے یہ عمر میں گناہ کرنے کی ہے یہ تو کبھی سوچے رے کبھی سوچے ہمارا ملی صاحب یہ عمر میں ہم پڑھنے جائے لوگ کھا کہے گا او بھائی تئی عمر میں گناہ کرتے تئیز ذہن میں نہیں آتے تئی عمر میں ہم گناہ کریں تاس کھلیں جوا کھلیں بیٹی بہو جا رہی ہے اور محلے میں جو ہے لنگی پھانا باندھ کر کے جا رہا ہے ایتنا جلسے گاہ میں دیکھا ایک آدمی کو دیکھا لائٹ نہیں ہے ہم آئے جلسے گاہ میں ایک آدمی کو جو کہا بڑھ کا جو ہے لکری لیے ہوا ہے اور لنگی اٹھائے ہوا باندھے ہوا ہے لگتا ہے کہ نواب ہے اپنے گاؤں کا مار الاتی سے بھوت سیدھا کر دیا جائے گا اگر شریعت بتائی جا رہی ہے اگر شریعت پہ عمر نہ کیا جائے تو مار کر کے عمل کرایا جائے گا یہ وقت آ رہا ہے مسلمانوں اس سے پہلے کہ تم توبہ کرو اور شریعت پہ اپنی زندگی کو لگاؤ نہیں تو یاد رکھ لینا مارتے مارتے تمہیں شریعت پہ عمر کرایا جائے گا لوگ کر رہے ہیں اس وقت جب مار لگتی ہے تب اللہ یاد آتا ہے کرونا آیا تھا کی نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا آپ کے محلے میں اللہ کا شکر ہے کہ شطر پٹی میں نہیں آیا تھا یہاں کے لوگ الحمدللہ بڑی نیک ہیں اس علاقے کے لوگ آیا تھا مار لگی تو جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے دیکھتے ہیں سرکار کیا کرتی ہے ہمارا باپ ربا اتنا برا نمازی دیکھتے ہیں سرکار ہمارے مسجد میں ٹالہ لگا دیا ارے چھڑپ کے چھڑڑے والی ترب کر کے لڑکا سب ڈا کر کے مسجد میں چھپکے نماز پڑھتا تھا اتنا شوک ہو گیا جہاں کرونا چلا گیا تو وہ شوک کہاں ختم ہو گیا اب وہ شوک کو بھارنے کے لیے ہائی پاور کا انجیکشن چاہیے ہائی پاور کی گولی چاہیے ہائی پاور کا تبلیٹ چاہیے اب وہ تبلیٹ ہے ایمانی تبلیٹ کہ انسان ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربارے میں اور اللہ کے سامنے انسان رجوع ہو کر انسان دعا کرے کہ اللہ جو ایمان ہمارا بلکل خراب ہو چکا ہے اس کے اندر جو داغ لگ چکا ہے اور جو کالا ہو چکا ہے اے اللہ تو اس کو مٹا کر کے تو ہم کو ایسا بنا دے جیسا مات کے پیر سے تم نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تھا تم نہ ہوگا اے بھائی اچھا بننا چاہتے ہیں کی بورا بننا چاہتے ہیں اچھا اچھا بننا چاہتے ہیں تک دونوں سانوں بیٹھیں جیسے آپ نماز میں بڑھتے ہیں جیسے آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی یہاں کے سیدھے سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں اللہ سیدھے بیٹھ جاتے ہیں نماز میں نماز میں ایسی بیٹھتے ہیں چلیے اللہ کا فضل ہے یہاں سمجھ میں اب جو ہے بات ہم کو آئے کہ عدوی سرزمین شطر و پٹی کی جہاں اللہ نے ایسے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس میں ایک مفتی اسرائیل صاحب بھی اللہ نے ان سے کام لے رہا ہے اور اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے اور بورے لوگوں کی عمر جو ہے مفتی جو ہے عدوی صاحب کو لگ جائے کہ اللہ زیادہ سے زیادہ کام ان سے لے لے ہر آدمی کام کریں گے نہ انشاءاللہ دینی کام کرنا ہے سماجی کام کرنا ہے برائی سے بچنا ہے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو نوجوان لڑکا صاحب کہتا ہے مولی صاحب ہم کیسے بچے ہمنا تو آنکھیں پسل جاتا ہے اب بربا صاحب چائے کی دکان پہ بھی آنکھ پسلتا ہے چائے کی دکان پہ مسجد کے سامنے چوک ہے چائے کی جو دکان ہے وہاں پر بیٹھ جائے گا اور عیسیہ سے دیکھتا رہے گا تانک جہاں کرتا رہا جیسے کوئی بیل موری ہلا رہا ہے کہتا ہے مولی صاحب کیسے ہم بچے ہیں کالیج میں جاتے ہیں تو لڑکی بزار میں جاتے ہیں تو لڑکی بس میں جاتے ہیں تو لڑکی ٹرین میں جاتے ہیں تو لڑکی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بیٹھ جائیے تو وہ کہتی کہ ہم بھائی صاحب نہیں ہم بہن صاحب ہیں کیونکہ لباسی عیسیٰ بنا ہوا ہے پتے نہیں چلتا ہے کہ ہم کیسے بچیں تو صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آئیے توبہ پر آپ جو لوگی دو در گھوم رہے ہیں آجائیے پندالے میں آپ توبہ کیجئے اور دوالے تو چلے جائیے اپنے اپنے گھر زیادہ وقت نہیں لیں گا آپ کا آجائیے تو صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب ایک آدمی نے ایک نوجوان نے کہا کہ ہم کیسے بچے جہاں جاتے وہی یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے تو کہا کہ ادھر آو ادھر آو ادھر آو نوجوان کو بلایا ادھر آو کہا لو ایک گلاس دودھ دے دیا لے ہو ایک گلاس لبا لب ششے کے گلاس میں اور کہا کہ دیکھو اس بازار میں دیا ہردیا گاؤں میں وہاں دیا اگر ایک بند بھی اگر گلاس کا پانی اگر دودھ اگر گیرا تو دس جتہ ماریں گے اور اگر تو بچا کر کے لیے آیا تو دس ہزار روپیہ انام دے کتنا دس ہزار ایک بندھ اگر گیرا تو دس جتہ اگر بچا لیا تو کتنے پیسے انام ملیں گے دیکھ کتنا ملے گا دس ہزار ادھر آدمیوں کو لگا دیا کہا کہ اوہ شاہر صاحب قاری مضرمی الحیات صاحب ان کے ساتھ لگ جائیے اور ماہر بھارتی شاہر صاحب مدونی ان کے ساتھ لگ جائیے دائیں بھائے دونوں آدمی دیکھتے رہیے کہ کہیں دودھ اس کا چھلکے نہیں کہیں اب وہ لڑکا مارکٹ میں جا رہا ہے دودھ لے کے بڑا ہوا گلاس ہے بچتے کھٹتے بچتے بچتے بچاتے بچتے بچاتے کہتا کہ اگر کہیں گیرا اگر انہیں انہیں نظر اگر کیا تو دودھ گرے گا تو دس جتہ مارے گا اگر بچ گیا تو دس ہزار ملے گا یہ ذہن میں بیٹھ گیا اس کو بچتے بچاتے مارکٹ سے نکل کر کے وہاں پہنچا دیا پھل پراز اب دوڑتی ہوا پس آیا کہا کہ حضرت میں نے پہنچا دیا کہا کہ بلاؤ دونوں کو دونوں ہمارے گواہ کو کہا کہ آئیے کہا گیرا ہے کہا کہ نہیں گرا حضرت کہیں کہا کہ لو دس ہزار روپی ہے یہ تمہارے یہ نام ہے دس ہزار نکال ہے کہا کہ اے نوجوان کہا کہ کیا حضرت کہا راستے میں جو دودھ لے کر کے جا رہے تھے مارکٹ میں تو لرکی ملی تھی اور رسا ملی تھی کہا کہ حضرت بہت تھی کہا تُو نے دیکھا کہا کسی پر میری نظر نہیں پڑی اگر اس کو دیکھتے تو دودھ گرتا تو دس چتہ کھاتے اسی وجہ سے اس کو ہم دیکھوے نہیں کیے دس ہزار ہم نے لیا کہا کہ اے نوجوان تم کالیجوں میں جاؤ تو ایسی ہی زندگی گزارو بسوں میں جاؤ تو ایسی ہی زندگی گزارو کرنوں میں جاؤ تو ایسی ہی اپنے آگ کی حفاظت کرو اور گاؤں سماج میں بھی رہو گلی کچی میں رہو تو ایسا ہی تم اپنے آگ کی حفاظت کرو اللہ تمہیں اپنے دور کا ولی بنا دے گا جو آدمی بدنجری سے بچ گیا نا وہ اپنے دور کا ولی بن گیا تو ہمیں یہاں بچنا چاہ انسان جب بچنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم بچنے کی کوشش دے ہی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب گناہ سے بچیں گے نا بھائی بچیں گے یا نہیں بچیں گے کن کو کن کو بچنا ہے گناہ سے ہاتھ اٹھائیے اور گناہ سے بچنے کا ٹبلیٹ دے رہا ہم ہاتھ نیچے کیجئے لیتے چلے جائیے گناہ سے بچنے کا جو دوا ہے ہم وہ دوا دیتے ہیں تو اللہ سے پوچھتے ہیں کی وہ دوا ہے کیا سب سے بڑا تو حکیم وہی نہ ہے کہ کوئی اور ہے بھائی اللہ ہی ہے سب سے بڑا حکیم تو اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اے اللہ کوئی ایسی دوا بتا دے جس سے ہمارے زندگی کے اندر ہم اپنے زندگی کے اندر گناہوں سے ہم بچ جائے اور ہمارا سماج بچ جائے تو اللہ قرآن میں کہتا ان صلاة تنہان الفشائی والمنکر یہ دوا ہے ان قریب ہے کہ نماز تم کو بے حیائی اور بری عادتوں سے بری چیز سے روک دے گی یہ پہلا انجیکشن دوا ایک پڑیا ایک ہزار روپیا لوں گا میں آج آپ سے ایک نقصہ بتا دیا دوسرا کہا وقت پر نماز کو پڑھو دوسرا انجیکشن اور تیسرا انجیکشن جب کوئی گناہ ہو جائے تب ہی اور نہ ہو تب ہی کس سے مانگیں کس سے مانگیں گے مکیا جیسے یا وارڈ میمبر سے ہمارے مزمیل حیات صاحب شاعر بھی ہیں اور ابھی پرجنٹ میں مکیا بھی ہیں جیلے جو ہے بخرا پنچائت کے یاد رکھ لیجئے گا ابھی مکیا بھی ہیں یہ تو کس سے مانگیں گے اللہ سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے اللہ گناہ ہو گیا ماف کر دے آپ کہیے گا خوب مانگیں اللہ ماف کرنا ہوگا آپ کو کہیے گا اللہ سے اکیلے میں ماف کر تم کو ماف کرنا ہوگا اللہ ماف کر تو کہا ہے ہم سے اللہ ماف کر گناہ ہوا ہے ہم سے ماف کر جب تک کہ تو معاف نہیں کرے گا میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے اب کہتاں کیسے پتا چلا کہ بھائی گناہ معاف ہو گیا بھائی بخار ہے تو انجیکشن دیا تو بھائی ہاتھ گرم تھا تو تھنڈا ہو گیا تو بخار ختم اب گناہ ہوا اللہ زیادہ توبہ کیا اور اللہ سے کہا رہے تو کیسے پتا چلا جب دل کو اتمنان ہو جائے اور دل بلکل اتمنان ہو جائے اور کلیجہ بلکل تھنڈا ہو جائے آنکھیں بلکل آپ کی تھنڈی ہو جائے اور دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے جو گناہ کیا تھا اب اللہ مجھے معاف کر دیا ہے تو سمجھو کہ یہ گناہ آپ کا معاف ہو گیا ہم نے کہ یہ گناہ تو اس نے نکی پکڑ دیکھے ہیں ہم نے حوصل پڑوردگار کے درود شریف پڑھ لیجئے یا مضمی الحیاء صاحب کو پروا دیا جائے پروا دیا جائے ایک کلام ایک کلام سے تین سے چار منٹ کا مضمی الحیاء صاحب کو پروا دیا جائے نات نات سننے سے ایمان میں بھی تازگی آتی ہے یاد رکھ لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان جو ہے مقرر حضرات بول کر کے کرتے ہیں اور شاعر حضرات اس کو جو ہے پڑھ کر کے کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک کلام جو ہے آپ لوگ سننا چاہیں گے ایسے بولیے گا تک کیسے ہوگا ایسے بولیے گا تک اسے ہوگا کہ پاور لگا کر ابھی بھی کرسی والے بھائی لگتا ہے کچھو ہو جائے گا لیکن ہم کرسی نہیں چھوڑیں گے لیکن ہم بھی تھان لیا ہے کرسی ہم چھوڑا کر کے چھوڑیں گے چاہے کچھو ہو جائے آپ اگر تھان لیا ہے دل میں تھان لیا ہے کرسی نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی دل میں تھان لیا ہے کرسی ہم چھوڑا کر کے چھوڑیں گے دیکھئے دیکھئے جس کو تکریف ہے وہ بیٹھے رہے کرسی پر کوئی اطراز نہیں ہے بھائی ہمیں جس کو تقریف ہے وہ بائٹ ہے اپلیٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاہوں میں چوٹ لگ ہے اس وقت وہ سویا ہوا ہے لیکن اس کو معنی مفتیز رالی صاحب پیسہ اپلیٹر کو بالکل ہی نہیں دیجئے گا اپلیٹر کو ایک روپیہ مائک والے کو بالکل ہی نہیں دینا ہے اس کا مائکیں نہیں چل رہا ہے مائک کو ٹھیک تھاک رکھا کہتے ہیں ایسے مل جائے گا پیسہ ہم کہا دیئے ہیں مائک کی نہیں گھبرائیے مات چلی الحمدللہ سب لوگ لگتا ہے کہ کرسی چھوڑ دیا ہیں مائک کی نہیں چلیے ٹھیک آپ بھی ٹھیک سے بیٹھ جائیے سب آدمی ٹھیک سے بیٹھ جائیے ایک دم اب شروع ہو جائیے آپ لوگ اب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کا کام ہے اب دعا ہو رہی ہے دعا کرنی ہے اللہ سے مانگ لینا ہے اچھی چیزیں مانگ لینی ہے بری چیز کو چھوڑ دینی ہے یہ دل میں تھان لیجی آج سے کہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں اللہ سے مانگ لینا ہے جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے قابل مبارک باد ہے یہاں کے انتظامیہ اور یہاں کے خوبصورت سامعین اس علاقے کے بھی سامعین اور ہم کو پتا بھی نہیں تھا حیط معانا امان اللہ مفتی امان اللہ قاسم صاحب چترویدی کا گھر راستے میں پڑے گا لیکن انہوں نے ایک سنت جو ہے راستے میں زندہ کر دیا بھدرگوں کی ہاں ایک سنت تھا کہ جب کوئی بھدرگ کسی بھدرگ سے ملنے جاتے تو اس زمانے میں پان لے کے جایا کرتے تھے مفتی امان اللہ صاحب قاسم دامت برکاتہ ہم راستے میں ملے مضمی رہیات صاحب کو سلام کیا کلام کیا کہا کہ حضرت یہ پان ہے تو ہمیں دماغ میں بات آئی کہ یہ سنت آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں زندہ ہے اور قابل مبارک باد ہے میڈیا والے ہم تو اتنے دور پہنچاتے ہیں اتنے دور آئیے تب پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے اس کا تب باتیں مت کیجئے پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے اس گلفان بھائی کے لئے خاص دعا کر دے اللہ تعالیٰ نیک سالے بنا دے اور لمبی عمرتہ فرما دے جو پڑھائی یہ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پڑھائی میں ان کو بہترین نمبر سے کامیابی نصیف فرما دے دروش شریف پر لیجئے اللہم سل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر راحمین اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللہم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادلی لائیمان سمعنا اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادلی لائیمان اللہم ربنا انك من تدخل النار فقد خزیته وما لظالمین من انصار اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنہ وقنع ذاب النار يا ارحم الراحمین يا اكرم الكرمین يا رحمن يا رحیم يا رزاق يا كریم يا اله العالمین اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطاکار ہیں پاپی ہیں اے اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں اے اللہ ہم سبی کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں جو بھی خطائے ہوئی ہیں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو تیرے سوا کوئی آردر بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائے ہمارے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں تیرا ہی دروازہ ہے تیرا ہی آسرہ ہے ہم تجھ سے آسرہ لگائے ہوئے ہیں تو گنی ہیں ہم فقیر ہیں تو داتا ہے ہم جو بکھاری ہیں اے اللہ تو ہم سبی کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سبی کے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ مسلمانوں کے جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرما اے اللہ تمام مساجد کی تمام مکاتب کی تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما اس کے اندر کام کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما اے رحیم آقا رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ کرم فرما اے اللہ رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اے رحیم آقا تیرے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے تیرے سوا اور کوئی سننے والا نہیں ہے اے رحیم آقا تُو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اے اللہ آج کے اس جلسے میں آج کے اس دستار بندی جلسے میں اے اللہ بہت سارے بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں معصوم بھی ہیں اے اللہ سب تیرے دربار میں آخری شب میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اے اللہ ان تمام لوگوں کے ہاتھوں کی لاج رکھ کر اے اللہ ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ آنے والی تمام مصیبتوں سے تمام بلاؤں سے تمام آفاد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ آنے والی تمام مصیبتوں سے تمام بلاؤں سے تمام آفاد سے اللہ خاص کر کے شطر و پٹی گاؤں کی حفاظت فرما اللہ قرب جوار کی حفاظت فرما اللہ حلال رزق عطا فرما اللہ حرام کام سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ حرام جگہ سے حفاظت فرما اے اللہ حرام دیکھنے سے حفاظت فرما اے اللہ حرام سننے سے حفاظت فرما حرام کرنے سے حفاظت فرما اے رحیمہ کا ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو اے اللہ دین کا دائی بنا دیجئے اور اس کے اندر شامل فرما دیجئے اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ آج عبداللہ بن محصود کے اندر اے اللہ چار حفاظ کرام نے آپ کے فضل سے کرم سے استاد کی محنت سے اے اللہ قرآن پاک مکمل کیا ہے جس میں سے تین حفاظ کرام آج الحمدللہ اسٹیج پر جلبہ فروض ہے اے اللہ اس کے سینے میں قرآن تا قیامت تک محفوظ فرما اے اللہ قرآن والی زندگی گزارنے کی ان کو ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہے اسے شفاہ کاملہ عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہے اسے قرض کے اداگی کا معاملہ آسان فرما اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ گجر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفت فرما اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی رشتدار گجر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفت فرما ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ حیات سے ہے تعدیر تک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تعدیر تک ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما اے اللہ ذلت کی موت سے حفاظت فرما اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما اے اللہ سجدے والی موت نصیب فرما اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما اے اللہ شہادت والی موت نصیب فرما اے اللہ جلنے سے کٹنے سے اچانک کی موت سے پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ایسی موت سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے رحیم آقا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اے اللہ ہم سبی کے لیے قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما اے اللہ اگر تو قبر کے اندر جو ہے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا تیری شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی مولا کریم کمی نہیں آئے گی لیکن ہم سب کا بیرا پار ہو جائے گا اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو مچھلی کے پیٹ میں جب اپنے نبی کو پال سکتا ہے کوئے میں ڈال کر کے تو زندہ رکھ سکتا ہے آگ میں ڈلوا کر کے تو زندہ رکھ سکتا ہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے اللہ ایڑیوں کی رگر صحابے زمزم تو نکال سکتا ہے تو تیرے لیے قبر کے باغ جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ جو ہے باغ بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ قبر کو کشادہ فرما دیجئے اے اللہ اکیرے مکورے کا گھر ہے تنہائی کا گھر ہے اندھیری جگہ ہے تنگ جگہ ہے چھوٹی جگہ ہے کچھ تیاری ہم نے نے کیا ہے گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں گناہ کرتے کرتے دل جو ہے سیاہ ہو چکا ہے آنکھیں سیاہ ہو چکی ہے ہاتھ نے گناہ کیا پاؤ نے گناہ کیا ہم گناہ کی مٹری لیے ہوئے ہیں کوئی تیاری اے رب میں نے نہیں کیا ہے تیرے امید پر جی رہے ہیں مرکر نکیر کے سوال کے جواب کو بھی ہم نے نہیں رتا ہم نے یاد نہیں کیا ہم نے شیطان کے دھوکے میں آ کر کے رب کڑیب ہم نے اپنی زدگی کو برف کے بارید ہم نے پگلا دیا اے رب منکر نکیر کے سوال کے جواب کو آسان فرما دیجئے اے اللہ اس کیرے مکورے کی گھر میں کوئی میرا دوست نہیں ہے کوئی میرا ساتھی نہیں ہے اے اللہ اس وقت اے اللہ تو ہم سب کا دوست بن جا اے اللہ تو ہم سب کا دوست بن جا تو تو دوست کو پسند کرتا ہے اے اللہ تو قبر کے اندر تنہائی کے گھر میں کیرے مکورے کے گھر میں تنگ جگہ میں اندیری کوٹھری میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اے رب کریم اس وقت تو ہم سب کا دوست بن جا رہا اے اللہ تو اگر بیرا پار کرا دے گا تیری شار میں کبھی نہیں آئے گی ہم سب کا بیرا پار ہو جائے گا اے اللہ تیرے بندے ہیں گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں امید کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ڈاری سفید والے ہیں گنے گار بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں علماء بھی ہیں اے اللہ آج اس دینی مجلس میں حفاظ کرام ہیں علماء کی برکت سے قرآن کی برکت سے ان حفاظ کی برکت سے اے اللہ تو ہم سب کے بیرا کو پار لگا دیجئے رب کریم وہ جگہ بری خطرناک ہے حشر کا میدان ہوگا جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا شوہر بی بی سے بھاگے گی بی بی شوہر سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا باپ بیٹا سے بھاگے گا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا کوئی کسی کو پہچان نہ سکے گا نام عمال کا معاملہ سامنے آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اے رب کریم جب تو حساب کتاب لینے کے لیے بیٹھے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے ہم نے کچھ نہیں کیا میرے مولا سوائے دھوکہ تم کو دیا اپنے زندگی میں ہم نے دھوکہ دیا اے رحیم آقا سوال حشر کے میدان میں تمام انبیاء ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت گانے والے انسان ہوں گے اے رحیم آقا ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم سب بھی ایک مانگ رہے ہیں رب کریم اس وقت جو ہے نام آمال داہین ہاتھ میں نصیب فرما داہین ہاتھ میں نصیب فرما دے رب کریم پیاس کی شدت میں لوگ پریشان ہوں گے پانی بالکل نہیں ہوگا طرف جائیں گے لوگ اے رب کریم اس وقت آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے ہم دور رہے نبی کی صیرت سے ہم دور رہے نبی کی سنت سے اللہ ہم دور رہے اے رحیم آقا پھر بھی ٹھلاتا رہا اے رب کریم اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامعے کوثر نصیب فرما دیجئے اے اللہ جامعے کوثر نصیب فرما دیجئے اے اللہ تُو اپنے حبیب کے ہاتھوں جامعے کوثر نصیب فرما دئیے گا آپ کے شان میں کمی نہیں آئے گی آپ کے رجو ہے محبوب کے شان میں کمی نہیں آئے گی لیکن تیرے بندوں کا بیرا پار ہو جائے گا تو تو بیرا پار لگانے کے لیے آیا ہے ہم تم سے سہارا مانگ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ حشر کی میدان میں رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما جہنم کے دھوئے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ما بہنوں کو بھی نمازی بنا دیجئے ہماری بچے کو بھی دینداری جو ہے دیندار بنا دیجئے ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنا دیجئے دین کا سپاہی بنا دیجئے ہماری ما بہنوں کو بھی دین کا دائیہ بنا دیجئے اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین اے اللہ آج کے اس جلسے میں جن لوگوں نے جس لائن سے جس طریقے سے اے اللہ محنت کیا ہے تعاون کیا ہے اے اللہ اس کو دین دنیا دونوں کی بھلائی نصف فرما اللہم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین فعفو عنا یا کریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقنع ذاب النار اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين برحمتك يا رحمه شکریح